اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹوز فوڈ بلوگر آج میں آپ لوگ کے لیے بیف کلیجی کی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں آپ لوگ کو نہایتی آسان طریقے سے اور بہت ہی مزیدہ طریقے سے کلیجی بنانا بتاؤں گی اس سے پہلے آپ کو یہ ریسپی کسی نے نہیں بتائی ہوگی ایک بار بنائیں گے تو سارے گھر والے آپ کی طریفے کرتے جائیں گے کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آئے گی سارے شوک سے کھائیں گے جو نہیں کھاتا وہ بھی کھائے گا سب سے پہلے ہم نے پین لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کلیجی شامل کر دی ہے کلیجی کو ہم نے دو سے تین پانی میں اچھی طرح سے دھو لیا تھا تاکہ جو اس کا خون ہو گیا رہا ہے تین چار پانی میں دھو کے اچھی طرح سے نکل جائے پین کے اندر ہم نے کسی قسم کا کوئی اوئل شامل نہیں کیا پانچ منٹ کے لئے سے ہم رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہوگی کلیجی تو اس کے اندر ہم پیاز شامل کر دیں گے پیاز آپ لوگ ایک بات یاد رہے کلیجی میں کسی سٹیپ پر کوئی پانی شامل نہیں کرنا کیونکہ کلیجی خود با خود پانی چھوڑ دے گی اور جو پیاز ٹوماتر وغیرہ شامل کریں گے اس کا پانی بھی ہوگا اور بھامپو کے ذریعے ہی کلیجی بنیں گی اب ہم نے اس کے اندر کھڑے مسال ہے جس میں لونگ دالچینی اور بڑی علاچی ہے تو وہ شامل کر دیا چھوٹی علاچی ہے تو اب ہم نے اسے پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں کلیجی نے خود با خود پانی چھوڑ دا ہے اب ہم اس کے اندر ٹرماتر اور ادرک لسن کا پیز شامل کر دیں گے اب مزید ہم اچھی طرح سے مکس کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لئے اسے ڈھاپ کر پکائیں گے پانی شامل نہیں کرنا خود بھی جب یہ آدھا پانی رہ جائے گا تو پھر باقی ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں کیوں نہ کہ بار بار اس کے ہر سٹیپ پر کوئی نہ کوئی مسال ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے تو اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں سکیپ نہ کیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہے اس کے اندر پانی آدھا خوشک ہو گیا کیمرے کا فلش بند کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا پانی اس کے اندر رہ گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈیڑھ چمچ سبز مرچوں کا پیش ڈال دیا ہے ڈیڑھ چمچ ہم نے اس کے اندر سورک مرچ ایک چمچ ہم نمک ڈالنے لگے تھے نمک ہم نے نہیں ڈالنا نمک ہم لاس پہ ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک چمچ سوکے دھنیے کا پاوڈر اور یہ آدھی چمچ ہم نے اس کے اندر ہلتی شامل کر دیا ہے ایک بات یاد رہے کہ نمک ہم نے نہیں شامل کرنا نمک ہم لاس پہ شامل کریں گے اور یہاں پر یہ ایک چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کر دیا ہے نمک ہم لاس پہ شامل کریں گے اگر ہم پہلے ہی نمک شامل کر دیں گے تو ہماری کلیجی اچھی طرح سے نہیں کھلے گی تو نمک ہم نے ابھی شامل نہیں کرنا اچھی طرح سے سارے مثالوں کو مکس کریں گے بہت ہی مزے کی بہت ہی لازمی دیکھا کریں چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کے اگر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹک ٹوک فیس بک پہ مجھے فولو کرنا تو یہاں پر ہم اسے دھاپ کر مزید پانس سے چھ منٹ تک پکائیں گے جی تو پانس سے چھ منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح پانے اس کا ڈرائے ہو گیا اس ٹیپ پر آ کر ہم نے اس کے اندر دہی شامل کر دینی ہے دہی ہم نے لازمی شامل کرنی ہے کیوں نہ کہ جب ایک بار پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد دہی جو پانی شوڑے گی کلیجی مزید اس میں پکے گی تو بہت ہی زبردہ سٹیسٹ آنے والا ہے تو یہاں پر ایک چمچ ہم نے اس کے اندر ساتھ دہی کے نمک شامل کر دیا ہے اب ہم اسے پانی خوشک ہونے تک اچھی طرح سے پکائیں گے جی تو یہ دیکھیں اتنا پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس کے اندر اوئل ایڈ کریں گے آپ لوگ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اوئل ہم نے یہاں پر آدھے کپ کے قریب اوئل ایڈ کیا ہے تو اب ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے جب تک پانی اچھی طرح سے خوشک نہیں ہو جاتا اور جو ہم نے اوئل ڈالا ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کلیجی تیار ہوئی ہے اور ہر بوٹی کو یہ دیکھیں کتنا زبردست مسالہ لگا ہے اب ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ شامل کیا ہے سبز دھنیا اور گارنش کے لیے ہم نے یہاں پر لیمو کے یہ دیکھیں اس طرح سے کاٹ کے آپ لوگ گارنش کر سکتے ہیں آپ ڈی شوٹ کر کے دکھائیں گے کہ کتنی مزے کی اور لا جواب ہماری کلیجی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یقین کریں ایک بار بنائیں اور پھر کومنٹ کر کے بتائیں گا با بائے ملتے اکنے ویڈیو کے ساتھ